موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بیماری جو ہمارے ہاں معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے اسے احساس کم تری کی بیماری کہتے ہیں کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھ میں ایک کمی ہے اور اس کمی کو لے کر وہ اتنا ڈپریس ہو جائے کہ اس کو یوں لگے کہ گویا سب کچھ خطر لوگوں میں کمیاں ہمیشہ سے رہی ہیں اور اگر یہ کمیاں نہ ہو تو انسان کو پتا کیسے چلے کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے میری اوقات کیا ہے میں کس بات پر اکڑتا پھر کسی نہ کسی کمی کا کوئی نہ کوئی شکار ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں دیکھیں نہ کتنے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں ظاہر طور پر آپ کو ان کے پاس ہر نعمت نظر آتی ہے لیکن اندر جھانک کر دیکھیں تو کتنی کمیوں سے بھرے ہوتے ہیں اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جن میں کمیاں ہوتی ہیں لیکن ان کمیوں کو دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے جب یہ کمیاں دماغ پر سوار ہو جائیں تو پھر انسان احساس کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے کہ مجھ میں ایک کمی ہے اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے اور ہر انسان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی کام ہے کوئی بھی ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا جب ایک چونٹی ایک مچھر ایک مکھی چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں اس کا ایک پرپس ہے تو اشرف المخلوق بغیر پرپس کے کیسے کریئٹ کیا جائے ہوگا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور حق بھی نہیں ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے اس لئے اقبال نے کہا کہ نہیں ہے چیز نے کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں احساس کم تریقی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں خود اعتمادی کھو دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوتا یہ کانفیڈنس نہیں کھونا ہے آپ نے آپ ایک ضروری آدمی ہیں ایک ضروری شخص ہیں آپ سے آپ کے رب نے کوئی کام لینا ہے اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس کام میں آپ کیا کر سکتے ہیں اچھا کچھ لوگ جو ہے نا پرسنلی شائع ہوتے ہیں یہ کوئی کم تر ہی نہیں ہے یہ ایک بیہیوئر ہے کچھ لوگ شائع ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ آؤٹسپوکن ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے دوستوں میں اوپن ہوتے ہیں ورنہ اوپن نہیں ہوتے اچھا کچھ لوگ بڑے آپٹمسٹک ہوتے ہیں کچھ لوگ پیسیمسٹک ہوتے ہیں یہ ہیون بیہیوئر ہیں یہ کوئی احساس کم تر ہی کی شکار ہونے والی بات نہیں ہے اچھا لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ جو میرے دوست ہیں نا سارے کے سارے وہ تو دیکھو کتنے پرفیکٹ ہیں اور میرے ساتھ یہ کمی ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا وہ آپ کو اپنی صرف پرفیکٹ لائف ہی کی پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی غلطی ہم جب سوشل میڈیا کو ریالٹی سمجھنے لگتے ہیں یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی اچھی مومنٹ شیئر کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری مومنٹس ہی ایسی ہیں کوئی بھی اپنی خراب مومنٹ نہیں شیئر کرتا کوئی بھی نہیں کرتا تو اس لیے سوشل میڈیا کی مومنٹس ریالٹی نہیں ہے سوشل میڈیا کی مومنٹ ریالٹی سے وہ اچھے گلمسز ہیں جو وہ دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس لیے احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا اچھا کچھ لوگ کو یہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں تو بڑا شائع ہوں میرے تو سارے دوستوں کی گرل فرنڈز ہیں میری تو کوئی گرل فرنڈ نہیں ہے تو یہ تو اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایک حرام کام سے بچایا ہوا ہے اس میں سیڈ ہونے کی نہیں خوش ہونے کی بات ہے کہ یہ تو کمبخت حرام کام میں پڑے ہوئے ہیں ہر لمحہ گناہ کمارے ہیں اللہ نے مجھے بچا لیا جب اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں اپنی محنت کو اللہ کے راستے میں کیوں نہ لگاؤں میں اپنی محنت کو اپنے اس وقت کو دین کے سیکھنے میں سمجھنے میں اس پہ عمل کرنے میں کیوں نہ لگاؤں اچھا ہے گنت سے بچا میں تو یہ آپ اپنے اندر پوزیٹیوٹی دیکھیں کہ کیا اس کا امپیکٹ ہے تو اپنے اندر اعتماد پیدا کریں احساس کمتری کا مرض عموماً کسی کام میں یا ناکامی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو کسی سے کم تر سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے چاہے یہ برتری دینی ہو یا دنیاوی دینی ہو دنیاوی برتری والوں میں سے کس کی طرف دیکھنا چاہیے اور کس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے حدیث پاک اس کی طرف رہنمائی فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ عز و جل اسے اپنے نزدیک شاکر و سابر لکھ دے گا ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے یعنی علم و عمل میں اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر کرے کس کے؟ دین کے معاملے میں تاکہ دین کو سیکھنے کی رقبت ہو اور پھر اس کی پیروی کرے جبکہ دوسری یہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے تو اللہ کی حمد کرے یعنی اپنے سے نیچے والے پر دنیا کے معاملات میں دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے تو بہت اچھا ہوں اور دین کے معاملے میں اپنا ٹارگٹ ذرا اونچا رکھو تو پھر کیا ہوگا رغبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنا ہے اس کی پیروی کرنی ہے میں نے بھی یہ منزلیں تیہ کرنی ہیں نصب الینڈ ٹارگٹ ٹھیک ہو جائے گا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مندہ جاپ پہ پروگرس نہ کریں لوگ اس کا بڑا غلط بطر نکالے دین نے کبھی نہیں سکھایا تمہیں کہ تم بس غاروں میں بیٹھ جاؤ یہ دین کی تعلیم نہیں ہے راہبانیت تو اسلام میں ہے ہی نہیں زاہد بنایا ہے راہب نہیں بنایا اسلام نے کہ رہو دنیا میں فرائض پورے کرو واجبات ادا کرو لیکن فکر آخرت کی رکھو یہ زاہد ہے کٹ نہ جاؤ سب سے غاروں میں نہ چلے جاؤ تو خیر بہرحال پروگریسف رہیں اپنے ٹارگٹ اچیف کرنے کی کوشش کریں لیکن ہمیشہ اپنی نظر یوں رکھیں کہ زندگی میں اتار چڑھاو آتے ہیں تو کبھی اعتماد نہ کھو دینا اپنا اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنے لگنا اور دنیا کی کم تری تو کیا کم تری ہے کچھ نہیں ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اصل میں تو جیت آخرت کی ہے تو جس کی نظر آخرت میں ہوتی ہے وہ اس دنیا کی کم تری برتری سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسے شخص کو اللہ تعالی صابر اور شاکر جو ہے وہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے شکر گزار بھی ہے اور صبر کرنے والا بھی ہے اور جو اپنے دین میں اپنے سے کم تر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے یعنی حدیث شریف میں ہے جو دین میں تو کم تر کو دیکھے دنیا میں برتر کو دیکھے اور پھر اس فوت شدہ دنیا کا غم کرے تو اللہ اسے شاکر اور صابر نہیں لکھتا اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2520 تو معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں اپنے سے برتر کی طرف دیکھنا اچھا ہے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھنا اور دنیاوی معاملات میں برتر کی طرف دیکھنا یہ قابل مضمت ہے پوری چیز ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے ٹارگٹ چینج کر لے یہ تمہارے احساس کم تری کا علاج ہے تم رب کے دیئے پر راضی ہو جاؤ اور محنت کرو اچھا ایسی کوئی کمی ہے جس کو علاج کے ذریعے باہر آیا جا سکتا ہے تو علاج کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک علاج ہے نفسیاتی علاج اسلام نے تجویز کیا ہے کہ اپنے ذہن کو اپنے نفسیات کو چینج کرو کوشش کرو بہنت کرو آگے پڑھو تو اس لئے اپنے اندر احساس کم تری کو ختم کریں آپ اشرف المخلوق ہیں اللہ تعالی نے آپ کو ایک پرپس کے تحت کریئیٹ کیا ہے اپنے پرپس کو تلاش کریں اپنے گول کو تلاش کریں جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاریں کہ بس چارہ چرلیا سو گئے چارہ چرلیا سو گئے اچھا وہ بھی اللہ کی ہم تو سنا بیان کرتے ہیں صبح و شام ہمیں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی تو ہم تو پھر ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ چارہ کھایا سو گئے نہ حمد کی نہ عبادت کی نہ ریاضت کی نہ کوئی محنتیں ہیں تو جسے تو اشرف المخلوق بنایا تھا اللہ نے احسن تقویم بنایا تھا وہ ثم رددناہ اسفل سافرین وہ گرتوں سے بھی گرتا ہو گیا تو اس پر نظر کریں اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش کریں اور قطعاً کسی احساس کم طریقہ شکار نہ ہو آپ کو اللہ نے بہترین بنایا ہے احسن الخلق بنایا ہے اس لیے کسی کو کسی کے بارے میں اس لیے مذاق اڑانے کی جو ممانعت ہے اسلام میں وہ یہی ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ کیوں کیونکہ اس سے وہ شخص احساس کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے اسلام ایک پوزیٹیو معاشرہ آپ کو دیتا ہے ہمارے ہاں کسی میں کوئی کمی دیکھی اس کا نکنے میں رکھ دیا کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کلو نام رکھ دیا وہ ساری زندگی وہ بچارہ کلو ہی کہلا اس کے ہزار اس میں خوبیاں ہوں لیکن بس اس کے رنگ کے پیچھے پڑی یہ ساری دنیا ایک عجیب معاشرہ پیدا کیا وہ ہم نے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ چلتا کیسا ہے اس کے ہاتھ دیکھیں اس کے پیر دیکھیں مطلب ہاتھوں کی تخلیخ پیروں کی تخلیخ تو اللہ نے کی ہے چلنے کا ہر ایک کا ایک انداز ہے لیکن ہر ایک کے اوپر ٹانڈ کرنا ہر ایک کا مزاق اڑانا یہ ایک ایسا گند ہی معاشرے کی کوئی تشکیل ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے اس لیے گالی گلوچ سے بھی منع کیا ہے کہ گالی گلوچ سے نیگٹیو انرجی ریلیز ہوتی ہے بپھر کے وہ بھی گالی دے گا تو اور نیگٹیو انرجی ریلیز ہوں گی پھر ذہن گندے ہوں گے ذہن غلیز ہوں گے دل خراب ہوں گے اچھا کوئی پلٹ کے جواب نہ دے سکتا ہو وہ کہیں احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ میں بھی دیتا اگر میرے پاس یہ ہوتا یہ بھی احساس کمتری کا شکار ہے اس لیے اگر پوزیٹیوٹی انجیکٹ کی جائے نا معاشرے میں تو اس کا آوٹ پوٹ بھی پوزیٹیو آتا ہے تو اپنے بھی طور طریقوں پر غور کریں ان کو امپروف کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کے اندر اس قسم کا کوئی بھی خیال جنم لیتا ہے تو اسے کچل دیں اور اپنے رب کی یاد میں اور اس کی راہ میں لگ جائیں اللہ اکبر میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جو ہماری خوج میں نکلتے ہیں انہیں ہم راستہ دکھا تو راستہ دکھاتا ہے میرا رب اللہ اکبر اس راستے کے متلاشی بن جاؤ سالکین حق بن جاؤ سلوک کی منزلوں پر چلو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھو کیسے نوازت رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتم من لسانی افقہو قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتم من لسانی افقہو قولی یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے دعا سکھائی سورہ تاہہ میں موجود ہے اسے پڑھا کرو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتم من لسانی افقہو قولی کہ اے میرے پاک پروردگار مرے شرح صدر اتا فرما اور میرے لئے میرا کام آسان فرما اور میری زبان کی لکنت کو کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وبری اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی